شباب پہ میں ذرا سی یہ جیوان ہے اس جیوان کا نمسکار دوستوں کشوردہ سے جڑے دھیروں قصے آپ سبھی نے دیکھے اور سنے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو کشوردہ سے جڑے دو ایسے قصے بتانے جا رہا ہوں جو فلم دنیا اور سوشل میڈیا میں بڑے ہی مشہور ہیں جنہیں شاید آج تک آپ سچ بھی مانتے رہے ہوں لیکن واسطوں میں وہ دونوں ہی قصے سچ نہیں ہیں آج کے ویڈیو میں انہی قصوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے انت تک دیکھتے رہیے فلمی کہانیوں میں انٹریسٹ ہے تو آپ بلکل صحیح چینل پر ہیں میں ہوں سنتوش اور آپ دیکھ رہے ہیں مووی میوزک می یوٹیوب چینل دوستوں پہلا قصہ ہے رفی صاحب اور کشوردہ کے بارے میں مخملی آواز کے مالک محمد رفی صاحب اور شاندار دمدار ہیروئک آواز کے جادوگر کشوردہ کو ہمیشہ ہی لوگ پرتیدوندی کے روپ میں ہی دیکھتے آئے ہیں لیکن پرسنل لائف میں دونوں میں گزب کی دوستی تھی اور کشوردہ ہمیشہ ہی رفی صاحب کا بڑے بھائی کی طرح سممان کیا کرتے تھے ان دونوں کی دوستی کے دھیروں قصے فیمس ہیں اسی سے جڑا ایک قصہ ہے کہ جب انیس سو ستہتر میں من مہندے سائی جی ایک فلم بنا رہے تھے امر اکبر انتھونی اس فلم میں ایک کوالی ہے پردہ ہے پردہ یہ کوالی رشی کپور جی پر فلمائی جانے والی تھی جسے رفی صاحب نے بہت خوبصورتی سے گایا بھی تھا اسی گانے کے انتھ میں ایک لائن امیتاب بچن کھڑے ہو کر گاتے ہیں کہ اکبر تیرا نام نہیں ہے شروع میں اس لائن کو رفی صاحب نے ہی گایا تھا لیکن انہوں نے امیتاب بچن کے پارٹ میں بھی گلتی سے اکبر میرا نام نہیں گا دیا تھا جبکہ انہیں اکبر تیرا نام نہیں گانا تھا بعد میں گلتی کو صدھارنے کے لیے گیت کی اس لائن کو من مہندے سائی چاہتے تھے کہ امیتاب کے پلی بیک میں کشور کمار جی گائیں لیکن اس وقت کے نمبر ون گائک کشور کمار کو صرف ایک لائن گانے کے لیے کون منائے تب من مہند جی کو لگا کہ کشور دا رفی صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں تو رفی صاحب کے مادھیم سے کشور دا کو منائے جا سکتا ہے رفی صاحب اس وقت لندن میں تھے من جی نے رفی صاحب کو فون لگایا اور پوری بات بتائی پھر رفی صاحب نے کشور دا کو وہاں سے فون کر کے وہ ساری باتیں بتائیں رفی صاحب کے کہنے پر کشور دا مان گئے اور یہ صرف ایک لائن انہوں نے آ کر ریکارڈ کیا یہ قصہ ہے تو بڑا ہی انٹریسٹنگ لیکن سچ نہیں ہے واسطوں میں جس لائن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے کشور دا نے رفی صاحب کی ریکویشٹ پر گیا تھا واسطوں میں وہ کشور دا کے سپتر آمیت کمار جی نے گایا ہے چونکہ وہ کشور دا کے ہی سپتر ہیں اس لیے ان کی آواز کشور دا سے کافی ملتی جلتی ہے اور صرف ایک لائن سے یہ انداز لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسے کشور کمار جی نے نہیں گایا تھا اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا تو وہاں پہ کل میں ایک گانا ریلیز کر رہا ہوں رفی صاحب کے ساتھ میں نے گایا تھا لیکن اس میں میں نے صرف ایک آلاب کیا تھا اکبر میرا امر اکبر انٹرنی کا گانا تھا رفی صاحب کا وہ مشہور توالی جو تھا پردہ ہے پردہ ہے اس میں تو 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 اکبر میرا نام نہیں ہے وہ میں تھا لوگ صرفتے تو کشور صاحب تھے کشور صاحب نہیں تھے کیوں پوچھے کیوں نہیں تھے کشور صاحب کا بجیٹ ہی نہیں تھا لکشبی جی بولا گارے میں بیٹھ میرا گارے میں بیٹھ رہا ہے اب میں نے گایا تھا وہ رفی صاحب گارے پھر میں گا رہا تھا مجھے کتا دیا تھا پانسون روپے دیا تھا دوسرا قصہ کشوردہ کے جنم دن اور لطا جی سے جڑا ہوا ہے قصہ کچھ یوں ہے کہ کشوردہ نے اپنے جنم دن سے ایک دن پہلے لطا دیدی کو فون کیا اور کہا کہ لطا کل میرا برثڈے ہے تو کل تم مجھے کیا گفت دوگی لطا جی بڑے ہی پشو پیش میں پڑ گئیں کہ کشوردہ کو آخر کیا گفت دوں پھر انہوں نے رات بارہ بجے ایچ ایم وی کا اسٹوڈیو کھلوایا اور گانا ریکارڈ کیا پھر صوبہ صوبہ اس کیسٹ کو کشوردہ کے گھر پہنچوایا کشوردہ نے اس گفت کو کھولا اور اس کیسٹ کو جب پلیئر میں چلایا تو وہ انہی کا گایا ہوا گیت یہ جیون ہے لطا جی کی آواز میں بجنے لگا یہ جیون ہے اس جیون کا یہ ہے کشوردہ بہت ہی خوش ہوئے اور خوش ہو کر لطا جی کو فون لگایا اور بولے کہ واہ لطا میرے جنم دن پر اس سے خوبصورت گفت تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس کہانی کے ثبوت کے روپ میں لوگ لطا جی کا گایا یہ گیت بھی سناتے ہیں یہ کہانی بھی سننے میں تو بڑی انٹریسٹنگ لگتی ہے لیکن واسطوں میں یہ کہانی سچ نہیں ہے اور اسے سوشل میڈیا پر کسی نے گڑھ لیا ہوگا جو بعد میں پرچلید بھی ہو گیا اور سرکولیٹ ہوتی چلی گئی یہ جیون ہے اس جیون کا یہ ہی ہے یہ بات اکدم سچ ہے کہ لطا جی نے اس گیت کو گایا ہے لیکن کشوردہ کی مرتیو کے بعد جنوری 1992 میں شردھانجلی کے نام سے ایک ایلبم ریلیز ہوا تھا اسی ایلبم میں لطا جی نے کشوردہ کو شردھانجلی دینے کے لیے کشوردہ کا یہ گیت یہ جیون ہے اپنی آواز میں گایا تھا تو یہ تھے وہ دو قصے جو لگتے تو سچ ہیں لیکن ان میں سچائی نہیں ہے تو یہ تھا آج کا یہ ویڈیو ویڈیو اچھا لگا ہو تو کمنٹ باکس میں اپنے ویوز ضرور لکھئے گا چینل سبسکرائب کرنے کے لیے بیچ والی بٹن دبا دیجئے اور ساتھی نوٹیفیکیشن بیل کو بھی پریس کر دیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور نئے قصے کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار